دوستو نمشکار میں منوز کوان شرمہ ایک بار پھر آجاد ہند آواج کے لیے اور اس افمان کے لیے جو افمان جھانسی گرانی کا کیا جا رہا ہے جس نے سب سے پہلے گولی کھائی تھی مطلب انگریجوں کے ہاتھ نہیں لگی وہ عورت اس نے جس ان کا پردشن نہیں کیا تھا اس نے ایک آزادی کی لڑائی ڈڑی تھی روٹیوں میں بانٹا جاتا تھا سندیش جب موبائل نہیں تھی ٹیلی فون نہیں تھی کیول دانک پتر تھے یا پتر تھے جن کی جانچ بیٹیج سرکار کرتی تھی جس طرح سے موزی سرکار آج کل ہر ای میل کی ہر بیڈیو کی جانچ کرتی ہے آج کنگنا راناوت کو موڈی جی کے سمر تک اور بھاچپا سمر تک جھانسی گرانی بولنے لگے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کا اپمان کرنے لگے ہیں جھانسی گرانی اپنی گھومت سے باہر نکل کے نہیں آئی تھی لیکن یہ جو دوسری جھانسی رانی کا عوشکار بھارتیندہ پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے وہ عوشکار باقعی میں بڑا گندہ سا لگتا ہے اس عوشکار کی ایک فوٹو دیکھ لیجئے اور اس عوشکار کی فوٹو کے بعد دوسری فوٹو دیکھ لیجئے ایک فوٹو جب کی ہے جب وہ بیجے مالیہ کے ساتھ ملتی تھی موڈلنگ کرتی تھی یہ جھانسی گرانی ہو سکتی ہیں لانت ہے بھارتیندہ پارٹی کے سمرتگوں پر جو جھانسی گرانی سے انہیں کی تلنا کرتے ہیں لانت ہے بھاجپا آپ پر لانت ہے موڈی جی آپ پر لانت ہے آپ کے سمرتگوں پر جو جھانسی گرانی کی بیزتی کرنے پر تلے ہوئے ہو ان لوگوں کی بیزتی کرنے پر تلے ہوئے ہو جنہوں نے بیٹش حکومت کے خلاف تلوار اٹھائی تھی جن کے خلاف ایک آواز اٹھائی تھی اور لڑی تھی اور مرتے مرتے شہید ہو گئی لیکن اپنا جسم انگریزوں کے لیے نہیں سوپا مردہ ہونے کے بعد بھی ان کے ایک مسلمان سینہ پتی نے ان کا جسم جلا دیا کہاں جانا چاہتی تھی اور آپ جھانسی گرانی کے ساتھ کانگنا رانامت کی برابری کرتے ہیں جو بریزلیاں پہن کر کے فوٹو شوٹ دیتی ہے جس کے چار چار پانچ 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 پتہ نہیں کونسے لیوگن ریلیشنشپ رہتے ہیں آپ پتی رہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا اتنی اکل بھورا گئی ہے تمہارے میڈیا کی تمہارے انڈیا کی تمہارے اتحاس کی کیا اتحاس بدل پا ہوگی مہارانی لکشمی بھائی کا اپمان یہ ہندوستان نہیں سائے گا کانگنا رانامت جیسی دو پیسے کی نشنیاں سے مہارانی لکشمی بھائی کی تلنا باقعی میں بہت شرم ناک ہے شرم کھائیے پردھان منتری جی شرم کھائیے شاہ جی شرم کھائیے بھاشپہ سرکار جو اسے بھائی گریٹ کی سرکشہ دے رہی ہے جو پاکستان بولتی ہے ممبئی کو مطلب آپ جو کچھ کرو وہ سب ٹھیک ہے باقی اور جو کرے وہ سب غلط ہے سونیا سینہ یہ پتہ نہیں کہاں سب عشقار ہو گئے کانگنا رانامت اپنی اوقات میں رہی ہے بڑھنا پورا دیش آپ کو بروت کرے گا اور موڈی جی آپ بھی اپنی اوقات میں رہی ہے رانی لکشمی بھائی سے اگر کانگنا رانامت کو جوڑنے کے کوشش کی گئی تو دیش میں ایک بار پھر کرانتی ہو جائے گی سمجھ لیجیے اس بات انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے جنتا کو جنتا سب جانتی ہے جنتا اتحاظ جانتی ہے تمہارے جیسی انگوڑا چھاپ نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں جو پڑھے لکھے لوگوں کی مزاق اڑاتا ہے شاہ صاحب کانپڑ بیٹا بی سی سی آئی کا پریسیڈنٹ بن جاتا ہے واہ پریوار بات پر بولنے والے پریوار بات میں سب کچھ پوشن کر دیتے ہیں تم کو اجازت نہیں دی جا سکتی کانگنا رانامت نے ایک فلم بنا لی جہانسی کی رانی پر تو جہانسی کی رانی اس کو نہیں بولا جا سکتا یہ غلط ہے یہ بہت غلط کر رہے ہیں موڈی جی آپ اپنے پیروں میں خود کیلیں ٹھوک رہے ہیں ایک جہانسی کی رانی کی بیزتی ایک ایسی عورت کے ساتھ ایسی طلعہ عورت کے ساتھ جس عورت کا چرد کچھ نہ ہو جو خود بولتی ہو میں ڈرگ لیتی تھی میں بہت بڑی مطلب بہت بڑی ہوں اپنے انٹرمو بولتی ہو اور ناٹک کرتی ہو پھول سلیب میں آ کر کے جو کبھی گھومتی ہو بریز ریز میں شرم آتی ہے کہ بھارتی رازنیتی کا اس طرق کتنا گر گیا ہے دوستوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جہانسی کی رانی سے تلنا کرنا کنگنا راناوت کا بھارتی اندہ پارٹی کے سمرتکوں کے دوارا کیا صحیح تھا یا یہ تلنا جہانسی کی رانی کی بیزتی ہے یا دیش کے ان سارے سوطنتہ سینانوں کی بیزتی ہے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ید لڑا یا ان کا مزاک اڑایا جا رہا ہے جہانسی رانی جی کا کنگنا راناوت سے تلنا کر کے آپ بتائیے دوستوں یہ آپ کے ہاتھ میں کومنٹ کرنا مند بھولیے گا دوستوں نوشکار جہانسی دوستوں موسیقی موسیقی موسیقی